اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس اور اگر اس فنکشن کا پھر سے ڈیری ویٹیو لیں تو اس کو ہم ایف ڈبل ڈیری ویٹیو لکھتے ہیں یعنی یہ جو ڈبل پرائیم ہے اس کا مطلب ہے ڈبل ڈیری ویٹیو آف ایف اسی طرح اگر ہم تین بار اوپر پرائیم لگا دیں تو اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ تھرڈ ڈیری ویٹیو آف ایف یعنی وہ بیسیکلی اس سیکنڈ ڈیری ویٹیو کا اگینڈ ڈیری ویٹیو لیا گیا ہوتا ہے اور اس کے بعد اگر ہم فورت ڈیری ویٹیو فائنڈ کریں تو اسے ایف کے اوپر اس طرح فورڈ ڈال کے اس کے بریکٹ ضرور لگاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ فورت ڈیری ویٹیو ہے اسی طرح اگر فیفت ڈیری ویٹیو ہو تو ایف فائیو اینڈ سو آن باقی تمام ڈیری ویٹیو کو اس طرح سے لکھا جاتا ہے یا پھر اس کے لیے یوں بھی لکھا جاتا ہے کہ اگر ہمارے پاس فنکشن ایف ہو تو اس کے فرسٹ ڈیری ویٹیو کو ہم یوں بھی لکھتے ہیں ڈی ایف بائی ڈی ایکس ویڈ ریسپیکٹو انڈیپینڈنٹ ویری ایبل ایکس اسی طرح سیکنڈ ڈیری ویٹیو ہوتا ہے ڈی ٹو ایف بائی ڈی ایکس ہو کے اسی طرح تھرڈ ڈیری ویٹیو کو ہم یوں لکھیں گے ڈی ٹری ایف آور ڈی ایکس کیوب اینڈ سو آن اچھا ان دونوں نوٹیشنز میں یہ والی زیادہ اچھی اس لیے ہے چونکہ اس میں یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ انڈیپینڈنٹ ویری ایبل کون سا ہے یعنی کس ویری ایبل کے رسپیکٹ سے ہم ڈیری ویٹیو لے رہے ہیں اور اگر انڈر سٹوڈ ہو کہ انڈیپینڈ ویری ایبل کون سا ہے یا کس کے رسپیکٹ سے ہم نے ڈیری ویٹیو لینا ہے تو پھر یہ نوٹیشنز یوز کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں ہم اکارڈنگلی جو اس میں سے بہتر لگے گی جہاں پر ہم اس کو یوز کر لیں گے کوسن نمبر ون ہے کہ کلکولیٹ دا فرسٹ سیکنڈ اینڈ تھرڈ آرڈر ڈیری ویٹیو آف اب ہمارے پاس یہ وائی گیون ہے کوس سکیر ایکس کے ایکول ہمیں اس کا فرسٹ ڈیری ویٹیو فائنڈ کرنا ہے جو کہ ہم پچھلے چپٹر میں سیکھ چکے ہیں سیکنڈ ڈیری ویٹیو فائنڈ کرنا ہے اس کا مطلب یعنی پہلے جو فرسٹ ڈیری ویٹیو فائنڈ کریں گے اس کا ڈیری ویٹیو فائنڈ کرنا ہے تو ہمیں دو ڈیری ویٹیو مل جائیں گے اور پھر third order derivative کے لیے پھر again وہ جو second order derivative ہے اس کا پھر سے derivative لیں گے تو third order derivative ملے گا اوکے تو آئیے پہلے ہم first derivative لیتے ہیں first order derivative y prime وہ کس کے equal ہوگا cause square x ہے تو power rule کے according to پہلے cause square x کی ایک power کم ہو جائے گی یعنی یہ just cause x بچ جائے گا اور پھر اس cause x کا derivative لیں گے اوکے تو یہ equal ہوگا to cause x اور cause x کا derivative جو کہ ہے minus sine x تو ہم لکھ سکتے ہیں y prime is equal to minus 2 sine x cause x اور یہ فارمولہ کے according یہ equal ہوتا ہے minus sine 2 x چونکہ sine 2 x کا فارمولہ ہے 2 sine x cause x so that's why یہ negative as it is رہے گا اور 2 sine x cause x کو ہم نے minus sine 2 x لکھ لیا اب اس کا فائدہ کیا ہے دیکھئے جب ہم second order derivative لیں گے تو y double derivative will be equal to minus sine 2 x کا derivative sine کا derivative ہوتا ہے cause تو یہ بن جائے گا cause 2 x اور پھر 2 x کا derivative جو کہ 2 ہے تو اب دیکھ سکتے ہیں کہ second derivative اس کا زیادہ آسانی سے find کر لیا گیا اگر ہم اس پر second order derivative لیتے ہیں اس کا تو پھر ہمیں اس پر product rule apply کرنا پڑتا تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اس کا ہی find کر لیں تو ہمیں اس طرح second derivative بھی مل چکا ہے minus 2 cause 2 x اور ہم اب third derivative find کرتے ہیں while triple prime minus 2 as it is ہوگا اور پھر cause کا derivative جو کہ ہوتا ہے minus sine تو یہ minus sine 2 x ہوگا اور پھر angle کا derivative 2 x کا derivative جو کہ 2 ہے تو اس طرح ہمیں answer مل گیا 4 sine 2 x اوکے next question number 2 we have find the second order derivative of this function f of x is equal to cause x over 1 plus sine x تو آئیے پہلے ہم first order derivative لیتے ہیں f prime at x that will be equal to right side پہ ہم quotient rule apply کر دیتے ہیں quotient rule کے according نیچے والا function as it is 1 plus sine x اس کا سکر اوپر آجیں تو پہلے نیچے والا function یعنی 1 plus sine x اور پھر اوپر والے function کا derivative cause x کا derivative جو کہ ہوتا ہے minus sine x minus لگائیں گے اوپر والا function cause x اور پھر نیچے والے function کا derivative 1 plus sine x کا derivative جو کہ ہے cause x تو اس کو simplify کر لیتے ہیں یہ equal ہوگا minus sine x minus sine square x اور minus cause square x and whole divided by 1 plus sine x whole square so f derivative at x equal ہوا minus sine x minus اگر ہم یہاں سے common لے لیں تو یہ بنتا ہے sine square x plus cause square x and whole divided by 1 plus sine x کا square so یہ بن گیا minus sine x اور minus 1 جو کہ sine square x plus core square x 1 کے equal ہوتا ہے divided by 1 plus sine x whole square ہوگا اچھا اوپر سے دونوں میں سے ہم negative common نہ لیں اگر ہم negative common لیں تو یہاں پر بچتا ہے 1 plus sine x اور نیچے پہلے ہی ہمارے پاس یہی ہے 1 plus sine x کا square تو ایک power cancel ہو جائے گی اس میں سے 1 plus sine x اس ایک power کو ختم کر دے گا اور باقی ہمیں ملے گا minus اس کو بھی ہم یوں لکھ لیتے ہیں 1 plus sine x کی power minus 1 نیچے بھی لکھا رہنے دیں تو quotient rule لگتا یہاں پر power rule لگے گا تو یہ زیادہ زیادہ آسان ہوتا ہے اچھا یہ تو تھا first derivative اب ہمیں چاہیے second order derivative تو second derivative کے لئے اس کا again derivative لیں گے f double derivative at x equal ہوگا یعنی اس سارے کا ہم نے derivative لینا ہے minus تو باہر رہے گا power rule use کریں گے minus 1 پہلے آ جائے گا 1 plus sine x کی power بن جائے گی minus 2 اور پھر اس کے اندر جو function minus plus ہو جائے گا اور cause x divided by power positive کرنا چاہ رہے ہیں تو 1 plus sine x اس کی power 2 ہو جائے گی تو یہی ہمارے پاس اس کا answer ہے اوکی next question number 3 ہے بڑا ہی آسان سا ہے find the fourth order derivative of this function h of t اب اس کا آئیے پہلے first order derivative لیتے ہیں h prime t equal ہوگا 3 t power 7 تو 7 جو ہے یعنی یہاں ہم derivative with respect to t لے رہے ہیں تو یہ بن جائے گا 7 3 are 21 t power 6 minus 6 4 24 اور t کی ایک power کم ہو جائے t power 3 plus 8 3 24 t کی ایک اور power کم ہوگی t square and minus 12 اور plus 0 بن جائے in order derivative تو اسی کا پھر derivative لیں گے تو 21 t power 6 تو 21 اور 6 آپ میں multiply ہوں گے تو یہ بن جائے گا 126 t power 5 minus 24 اور 3 آپ میں multiply ہوں گے تو 3 4 s are 12 3 2 6 and 1 7 72 t square and plus 48 t بن جائے گا اور پھر constant nx تو اس کا derivative 0 ہوتا تو اب اس کا 3 derivative لیں گے تو h triple prime at t ہم اس کو لکھیں گے پھر سے power rule use کریں گے 126 اور 5 واپس میں multiply ہوں گے تو 126 کو 5 سے multiply کر سکتے ہیں 5 6 5 2 10 3 13 5 1 5 5 چیز تو یہ بن گیا 6 30 t power 4 minus 72 144 اور t اور plus 48 تو یہ 3 derivative ہو چکے ہیں اب 4 derivative کے لئے h4 of t equal ہوگا 6 30 اور 4 کو multiply کریں گے تو 0 4 3 are 12 and 4 6 are 24 1 25 تو یہ بن جائے مل گیا next second part میں f of x جو given ہے اس function کے chart derivative find کرنے کے لئے پہلے ہم اس function کو simplify کر کے لکھ لیتے f x کو لکھ سکتے x raised to the power 1 over 3 minus 1 over 8 اور x کی power minus 2 and minus x کی power 1 by 2 1 over 3 1 over 3 1 over over 2 1 minus 8 minus 2 x power minus 3 minus 1 over 2 x power 1 over 2 minus 1 ok تو یہ equal 1 over 3 x power 1 over 3 minus 1 ہوتا ہے minus 2 over 3 یہ بن جائے گا plus 2 4 x power minus 3 اور یہ minus 1 over 2 x power minus 1 over 2 تو یہ first order derivative ہوا اب ہم second order derivative کے لیے اس کو again differentiate کریں گے f double derivative at x equal 1 over 3 as it is رہے گا minus 2 over 3 x x power minus 2 over 3 minus 1 ہو جائے گا اسی طرح plus 1 over 4 as it is ہو گا اور یہ بن جائے گا minus 3 x power minus 4 power ایک اور کم ہونی ہے نا تو minus 3 minus 1 یعنی minus 4 اور یہ minus 1 over 2 into minus 1 over 2 x power minus 1 over 2 minus 1 1 sorry کریں گے تو یہ بن جائے گا minus 2 divided by 9 x power minus 2 over 3 minus 1 تو یہ بن جاتا ہے minus 5 over 3 اور یہ ہے minus 3 over 4 x power minus 4 اور یہ بن جائے گا plus 1 over 4 x power minus 1 over 2 minus 1 یعنی minus 3 over 2 تو یہ second order derivative یہاں پر مکمل ہوا third order derivative کے لئے اس کو again سے differentiate کریں گے f triple derivative at x equal ہوگا minus 2 over 9 as it is رہے گا اس کا x power minus 5 over 3 کا derivative ہوگا minus 5 over 3 x power minus 5 over 3 minus 1 اسی طرح یہ minus 3 over 4 as it is ہوگا اور یہ بن جائے گا minus 4 minus 3 over 2 minus 1 تو یہ بن گیا 10 divided by 9 3 are 27 x power minus 5 over 3 minus 1 تو یہ بن جاتا ہے minus 8 over 3 اسی طرح یہ 4 سے 4 cancel minus minus plus 3 x power minus 5 اور یہ بن جائے گا minus 3 over 8 x power minus 3 over 2 minus 1 تو یہ ہے minus 5 over 2 اچھا یہ third order derivative تک بھی ہم آئے ہیں لیکن ہمیں چارٹ چاہیے ہیں تو چوتھا derivative لیں گے 4 derivative at x equal ہوگا 10 over 27 as it is باقی کا derivative minus 8 over 3 x power minus 8 over 3 minus 1 ok plus 3 اور inside minus 5 x power minus 6 اور minus 3 minus 5 over 2 minus 1 تو اس کو simplify کرنے سے میں answer ملنے والا ہے تو یہ کس کے equal ہوا 10 8 are 80 so minus 80 divided by 27 3 are 81 x power minus 8 over 3 minus 1 تو یہ بنتا ہے minus 11 over 3 اور minus 15 x raised to the power minus 6 اور یہ بن جائے گا minus minus plus 15 divided by 16 x raised to the power minus 5 over 2 minus 1 تو یہ بنتا ہے minus 7 over 2 یہ جو power negative ہیں ان کو بھی positive power میں change کرتے ہیں تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں minus 80 over 81 into 1 divided by x raised to the power 11 over 3 minus 15 divided by x raised to the and plus 15 divided by 16 into 1 divided by x raised to the power 7 over 2 اچھا یہ جو over 2 یا over 3 ہے اس کو بھی ہم تھوڑا سا simplify کر لیتے ہیں ہم اس کو لکھ سکتے ہیں minus 80 divided by 81 اور یہ x کی power 11 over 3 x power 11 ہم یہ ہی رہنے دیتے ہیں اور 3 کو ہم outside لے جاتے ہیں اسی طرح یہ minus 15 divided by x power 6 as it is ہوگا اور یہ ہوگا plus 15 divided by 16 اور x power 7 1 کا square root تو یہ ہمارے پاس اس کا answer آگیا جی تو next question number 4 ہے determine the fourth order derivative of اس میں بھی 4 derivative we find کرنے تو پہلے میں ہمارے پاس r of t given اب یہ بھی function ہے اس کو ایسے سمجھا جیسے f of t g of t h of t ہوتے تھے تو r of t ہے چونکہ آگے chapter میں ویکٹر کو deal کرنے جا رہا ہے تو اس لئے تھوڑی سی practice کروانا چاہ رہا ہے سو پہلے تو ہم اس کا first derivative لیں r prime at t equal ہوگا 3 اور t square کا derivative جو ہے 2t اور plus 8 یہ t power 1 by 2 پہلے لیا جائے گا اور t کی power 1 by 2 minus 1 ہو جائے گا اس کو simplify بھی کر لیں تو یہ بن جاتا ہے 6t plus 4 t power 1 by 2 minus 1 جو کہ 1 by 2 first derivative ہو گیا اب ہمیں چاہیے اس second derivative r double derivative at t equal 6t کا derivative جو کہ 6 اور plus 4 اور power rule کے according minus 1 over 2 t power minus 1 over 2 minus 1 تو یہ بن جائے 6 minus 2 t power minus 3 by 2 minus 1 by 2 minus 1 جو کہ ہوتا ہے minus 3 by 2 اوکے again derivative لیتے ہیں r triple prime at t equal ہوگا 6 اب constant ہے اس کا derivative ہو جائے 0 minus 2 as it is power پہلے آ جائے minus 3 over 2 اور power میں سے ایک کم ہو جائے گا minus 3 over 2 minus 1 تو 2 سے 2 cancel اور یہ بن جائے گا 3 t power minus 3 over 2 minus 1 جو کہ ہے minus 5 over 2 اب چاہیئے ہمیں fourth derivative so r 4 at t جو کہ equal ہوگا 3 into minus 5 over 2 t power divided by 2 t power minus 5 over 2 minus 1 جو کہ ہے minus 7 over 2 اچھا اب ہم اس power کو positive بنائیں تو ہم اسے یوں لکھ سکتے ہیں minus 15 divided by 2 t power 7 by 2 اور اب اگر ہم اس کو سکھے روٹ کی فارم میں لکھیں تو یوں لکھ سکتے ہیں minus 15 divided by 2 t power 7 کا سکھے روٹ تو یہ ہمارے پاس اس کا answer آگیا اوکی نیکس second part میں function y equal to cause x اب یہاں y depend کر رہا ہے x پر تو یہاں y کا first derivative لیں گے یہ تو بہت ہی آسان ہے cause derivative minus sine x second derivative لیتے ہیں تو first derivative پھر سے derivative لیں گے minus as it is رہے گا sine x کا derivative جو کہ cause x triple derivative that will be equal to minus as it is or cause x کا derivative جو کہ minus sine x تو یہ بن جائے گا sine x اور پھر ہمیں چاہیے fourth order derivative so y 4 that will be equal to sine x کا derivative جو cause x ہے تو یہ ڈیپینڈ کر رہا ہے y پر تو اس کا ہے minus 2 تو یہ بن جائے گا minus 2 plus natural log derivative 1 over 7y اور پھر 7y کا derivative جو کہ ہے 7 تو یہ 7 کو ہم ملٹی پلائے کر رہے ہیں یا پھر ہم اس کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں 3 cause 3y minus 2 e power minus 2y اور اس 7 سے یہ 7 cancel ہو جائے گا اور یہ بن جائے گا y power minus 1 تو اب ہمیں first derivative تو مل چکا ہے اسی کا derivative لیتے ہیں f double derivative at y وہ کس کے equal ہوگا 3 as it is cause کا derivative ہوتا ہے minus sin so minus sin of 3y اور angle کا derivative 3 ہے اسی طرح minus 2 اور e power minus 2y کا derivative minus 2 e power minus 2y اور plus y power minus 1 کا derivative minus 1 y power minus 2 ہوگا تو یہ equal ہوا minus 9 sin 3y minus minus plus 4 e power minus 2y اور یہ ہے minus y power minus 2 اچھا second derivative مکمل ہوا اب ہمیں چاہئے third derivative so اسی کا پھر derivative لیں گے تو یہ equal ہوگا minus 9 as it is sine کا derivative cause so cause of 3y اور angle کا derivative 3 plus 4 e power minus 2y y derivative minus 2 e power minus 2y اور minus y power minus 2 ka derivative minus 2 y power minus 3 تو یہ equal ہوا minus 27 cause 3y minus 8 e power minus 2y and plus 2y power minus 3 3 derivative مکمل ہوئے اب last میں ہمیں fourth derivative چاہیے اس کا so f4 at y equal ہوگا minus 27 as it is cause کا derivative minus sine so minus sine of 3y اور پھر angle کا derivative 3y کا derivative جو کہ 3 ہے اور اسی طرح سے minus 8 اور e power minus 2y کا derivative minus 2 e power minus 2y ہوگا plus 2y power minus 3 کا derivative minus 3y power minus 4 اس کو simplify کر لیتے ہیں 27 3 is 81 تو یہ minus minus plus ہو جائے گا 81 sine 3y اور plus 16 e power minus 2y اور minus 6y power minus 4 تو یہ ہمیں اس کا answer مل گئے اوکی next question number 5 بڑا easy question is x square plus y square is equal to 10 find y double derivative اب سے پہلے ہم نے implicit function کا double derivative find کرنا نہیں سیکھا اس question میں آپ سیکھیں گے کہ اگر implicit function دیا گیا ہو تو وہاں سے double derivative 2 2 2 y y y prime that is equal to minus 2 x ہمیں چونکہ y prime چاہیئے تو y prime equal ہوگا minus 2 x divided by 2 y تو 2 سے 2 cancel ہوا اور y derivative equal ہوا minus x over y اچھا ابھی ہمیں یہ صرف first derivative مل ہے جبکہ ہمیں چاہیئے second derivative تو اس کا پھر سے derivative لے لیتے ہیں تو ہم اسے لکھیں گے y double prime that will be equal to negative outside quotient rule apply کریں گے quotient rule کے according نیچے نیچے والے function کا سکر اوپر پہلے نیچے والا function پھر اوپر one over y square inside کیا ہے y plus x square divided by y تو bracket کے inside ہم اس کا lcm لے لیتے ہیں تو یہ بن جائے گا minus one over y square lcm ہوگا y اور یہ بن جائے y square plus x square تو اب ہم answer لکھ سکتے ہیں minus x square plus y square divided by y cube اچھا اب بک میں تو equal ہوگا d by dx of 76 so 2y square کا derivative ہوگا 4y and dy by dx plus 6x square کا derivative 12x that is equal to 0 so dy by dx equal ہوا minus 12x divided by 4y میں نے 12x کو دوسری سائی پر minus کیا اور dy by dx کے ساتھ جو multiply ہو رہا ہے اسے divide بھی کروا دی so 4 3 is 12 تو یہ equal ہوا minus 3x over y اچھا اب ہمیں second derivative چاہیئے تو اسی کا دوبارہ سے derivative لیتے ہیں d by dx of dy by dx equal ہوگا d by dx of minus 3x over y تو یہ جو left side ہے یہ تو بن